ہلو گوڈ مارننگ کلاس ایٹ کل ہم نے کر رہا تھا کبیتہ نمبر دس جیون نہیں مرا کرتا اس کا پرشن تر کا سیکنڈ بھاگ ہم نے کل کیا تھا آج ہم کریں گے تیسرا بھاگ دوسرے بھاگ پہ ہم لوگ کو ختم ہو گیا تھا پرشن نمبر ساتھ تک پنگھٹ پر پڑے گھڑے فوٹنے سے اور جلدھارہ میں ناؤ کے ڈوبنے پر بھی پنگھٹ پر حل چل کیوں مچی رہتی یہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا دیکھئے اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ پانی کی جگہ میں اگر گھڑے ٹوٹ جائیں تو پنگھٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر سمندر میں ناؤے ڈوب بھی جائیں تو سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ منوشی پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے یہ کرم نرنتر چلتا رہتا ہے کسی ویقتی کے مرنے سے آج تک کوئی شونیتہ نہیں رہی سنسار میں کسی کے بھی مرنے سے کوئی شونیتہ کوئی خالیپن نہیں آتا ہے سنسار کا چکر صدا چلتا رہتا ہے کبھی نے آتما کو عجر عمر اور شریر کی انیتہ پر پرکاش ڈالا ہے کبھی نے بولا ہے کہ آتما تو عجر عمر ہے وہ کبھی مرتی نہیں آجے دیکھیں پرش نمبر نو فول کی گند کی وچیشتہ کیا ہے گند مطلب اس کی خوشبو اتر ہے آپ لوگوں کا فول کی گند آتما کے سمان عوی ناشی ہے جس طریقے سے آتما کو نشٹ نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے فول کی گند کو بھی نشٹ نہیں کیا جا سکتا عوی ناشی اس کو نشٹ نہیں کر سکتے یہ نشٹ نہیں ہوتی مالی اپون کو بھلے ہی نشٹ کر دے پرنتو وہ فول کی گند کو نشٹ نہیں کر سکتا فول کی گند تو بکھر کر چاروں اور فیل جاتی ہے اگر مالی نے پورے اپون کے فول اکھار دیے اور لے جا کے فیک دیے تو بھی فولوں کی خوشبو کو وہ ختم نہیں کر سکتا پریش نمبر نو ہے نملی خیط پد بندوں کا بھاو سوندر اسپسٹ کرو میں آپ لوگ کو پہلے اس کا ایک بتاؤں گی پھر اس کا آنسر بتاؤں گی اسی طریقے سے آپ بھی کوپی پہ لکھنا سارے پرشن وہ اس کے کھا 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 کے جس کے بھاو سپسٹ کرنے جیسے اس میں دیا ہے ویسے نہیں کرنا کھا ہے آنسو نیلام ہونا اس کا اتر ہے آنسو نیلام ہونے کا سہانو بھوتی پردرشت کرنے والا کوئی ملنا یا مصیبت کا ڈھنڈورا سب طرف پیٹ جانا یا تو کوئی سہانو بھوتی دینے والا یا پھر اپنی مصیبت کو سب لوگوں کو بتا دینے والا گیلی عمر اتر ہے کھا کا دکھوں سے بھرا جیون منوشے اپنے کرتیوں سے مصیبتوں مصیبتیں بڑی کر دیتا لیتا ہے روٹھا دیوست اتر ہے روٹھا دیوست کا بیتے ہوئے دنوں کو یاد کرنا اکثر منوشے کی جیون میں ایسا کال بھی آتا ہے جو اسے ہمیشہ یاد رہتا ہے پرنتو جو پرنتو سمیں جو بیت گیا ہے اسے یاد کر کے تل ملانا اچھی بات نہیں ہے گھا ہے تم کی عمر بڑھانا اجیان یا برائی کو بڑھاوا دینا ایسے ویقتی سماج کے لیے ہانی کارک صد ہوتے ہیں جو لوگوں کو اندھیرے کی اور بڑھنے کی پریڑنا دیتے ہیں د لوکی آئیو گھٹانا اتر ہے آپ کا لوکی آئیو گھٹانا کٹھنائیوں مصیبتوں اور اور سفلتاؤں کے کارن نراش ہو کر بیٹھ جانے والے ویقتی جیون کی سفلتاؤں اولاس ایوام اپ لبدیوں سے ونچت رہ جاتے ہیں ایسے ویقتی سویم اپنے جیون کی خوشیوں کو کم کر لیتے ہیں یہ ہو گئے آج آپ کے پریشن اتر ختم پارٹ دس کے ٹھیک امید کرتی ہوں آپ اپنے اپنی کوپی پی سا ستر طریقے سے لکھ رہے ہوں اور سنڈے بارے دن سب اپنے کوشن آنسر وٹس اپ کر دیں گے اوکے گھر پہ رہیے سرکشت رہیے اوکے تینک بیٹا بیٹا